جو خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی اس میں خان صاحب نے سب سے پہلے تو اپنی قوم کو مبارک بات پیش کی ہے انہوں نے کہا کہ قوم واقعی جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوئی اور نظریہ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور جس طرح سے خان صاحب نے غلامی نامنظور کا نعرہ دیا تھا وہ نعرہ عملی طور پر اسے عملی جامع اس قوم نے پینایا جس طرح سے عورتیں نکلیں بزرگ ہمارے نکلے اور شہری تمام شہری نکلے ووٹ اور جس طرح سے جس انداز میں ووٹ کاس کیا گیا پی ٹی آئی کی فیور میں وہ انپریسیڈنڈڈ تھا یہ انیس سو ستر والے الیکشن کے بھی اس کو کروس کر گیا ہے اور اس پہ انہوں نے بار بار ریپیٹیڈلی مبارک بات قوم کو پیش کی اور جس طرح کا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی پی ٹی آئی مرکز میں کے پی کے میں اور پنجاب میں گورنمنٹ بنائے گی اور خان صاحب نے اور بہت اس میں ڈیوٹیز بھی اسائن کی ہے ٹاریکلی ان کو بتائی جائیں گی اس لیے ابھی میں ان کے نام نہیں ڈسکلوز کر رہا دوسری جو بڑی بات خان صاحب نے کی آج کی انہوں نے ملک کے سب سے بڑے پرائیم ادارے سے اپیل کی کہ خدارہ اب جو کچھ پہلے ہو گیا ہو گیا یہ دیکھیں قوم نے منڈیٹ ایک دیا ہے وہ منڈیٹ رسپیکٹ ہونا چاہیے وہ ہر طرح سے رسپیکٹ ہونا چاہیے قوم کے منڈیٹ کے ساتھ جو نو فروری کے بعد ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کسی طرح سے بھی کیونکہ یہ قوم کو فردل ایلینیٹ کر دے گا قوم میں ادارے اور قوم کے درمیان دوریاں پیدا کرے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جن حلقوں میں رات و رات نو مئی سے ریزلٹ بدلے گئے ہیں اور بدلے جا رہے ہیں خان صاحب کی ان حلقوں کی عوام سے اور کینڈیڈیٹ سے پرزور اپیل ہے کہ کل دوپیر کو وہ نکلیں اور بھرپور پروٹیسٹ کریں گے وہ پاکستان ان حلقوں میں جہاں جہاں یہ دھاندلی کے واقعات رونما ہوئے ہیں اور ان پر بھرپور طرح سے جو ہے نا اس کا اظہار کیا جائے گا اور عدالتی طرح سے بھی فالو اپ کیا جائے گا خان صاحب نے ذکر کیا اپنے جو ہمارا معاشی بران سے گزر رہے ہیں خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں زمین بوس ہو چکی ہے ہماری ایکانومی کل سٹاک ایکسچینج پھر سے بارہ سو انڈیکس لوز کیا ہے یہ کرائیسز ہم گھٹنے لگ چکے ہیں اس وقت پولٹیکل انسیرٹینٹی ہمیں کسی طرح سے ہمارا ملک متحمل ہی نہیں ہو سکتا تو اس چیز پہ ہمیں بڑا ہی بخوبی غور کرنا پڑے گا اگر ہم اس طرح سے چلائیں گے تو پاکستان کے لیے ارپیربل ڈیمیج ہونے جا رہے ہیں تو خدارہ اس چیز پہ تمام لوگ غور کریں غور و فکر کریں اور پاکستان کو اس طرف نہ لے کے جائیں ساتھ ہی ساتھ اس عمل میں دیکھیں ہم نے ایک شخص کو بٹھانے کے لیے اپنے تمام اداروں کو کمزور کر دی ہے چاہے وہ نیب ہو چاہے ایف آئی ہو پولیس کو جس طرح سے استعمال کیا اگنس دیر ویل استعمال کیا پولیس سے وہ وہ کام کرائے گئے وہ چاہید جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے پری پول ریگنگ اس حد تک کی گئی جو پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں آئی مگر وہ اس طرح سے اداروں کو استعمال کیا گئے الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوا ہے اس قوم کا ہوا ہے اداروں کا نقصان ہوا ہے ادارے نہائیت ہی کمزور ہو گئے ہیں آج اس پوزیشن پہ کڑے ہیں کہ انہیں دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے ہمیں عمران خان جیسی قیادت کی ضرورت ہے لاسلی عمران خان صاحب نے انسٹیوشن کی کریڈیبیلٹی کے حوالے سے بڑی تفصیلی کی انہوں نے کہا اس کے لیے اب دیکھیں نواز شریف کا جو ٹریک ریکورڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ دو ہزار آٹھ دو ہزار آٹھ میں گئے دو ہزار اٹھارہ میں گئے نائنٹی نائن میں گئے یہ گورنمنٹ کو بینکرپٹ کر کے گئے آپ سولہ مہینے کی پرفارمنس دیکھ لیں آپ کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی رہی اس میں کیا اس قوم کا ہشر نشر ہوئے تو خدا رہا اب اس چیز کو ریپیٹ نہ کریں اب یہ میکس اچار کے ساتھ نہیں حکومت چل سکتی جس گورنمنٹ کا منڈیٹ ہے اس کو رسپیکٹ کریں ایک پچاس سیٹوں والا کیسے فتح کا اعلان کر سکتا ہے کہ پچاس سیٹیں ابھی آئی نہیں آپ انڈیپینڈنٹ کی جو لیبل کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے اس سے ڈبل اس وقت نمبر ہے مگر اس کا آپ منڈیٹ کا رسپیکٹ نہیں کرتے آپ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتے آپ کی ٹکٹیں دوہا کی کٹی ہوئی پیسر ٹکٹیں آن ریکورڈ ہیں اتحاد ائر لائن کی ٹھیک ہے تو اچانک یہ کیا اتنا بڑا شفٹ آیا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے پی ٹی آئی کا منڈیٹ ہر طرح سے رسپیکٹ کریں اور ہمیں ایک بڑے کرائیسس سے بچائیں شکریہ ایک سوال بتائیے کہ کل رمیہ نواز شریف نے اکتاب کیا اور انہوں نے حکومت بنانے کا اعلان دیا ہے اس پر کوئی بات نہیں ہے کھان صاحب جی وہ یہی انہوں نے کہا کہ پچاس سیٹوں پہ کوئی کیسے اعلان کر سکتا ہے خان صاحب نے آج ڈون اخبار بڑا بخوبی پڑا ہوئے تھا اور تمام حالات سے بڑی طرح سے اویر تھے اور وہ کہہ رہے تھے مطلب ایسی سیٹیں ہیں وہ نور عالم کی انہوں نے مثال دی ٹھیک ہے نا آپ بریانہ ڈار کا دیکھ لیں مطلب حلقے جو جیتے جتائے کنورٹ کیے گئے ہیں رات و رات وہ کیسے ہو سکتا ہے اسلام آباد کی تین سیٹیں کیسے کوئی اور جیت سکتا ہے پی ٹی آئی کی لمبی مارجن سے پچاس پچاس ہزار کی لیڈے ہیں انہیں آپ انڈو کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ فردر کرائیسس میں اس ملک کو ڈال رہے ہیں دیکھیں آپ عمران خان کی ذات کو بھول جائیں دوسری چیزوں کو بھول جائیں یہ اس ملک کی جو ہے نا ایشو ملک کی کریڈیبلیٹی ملک کے انسیٹیوشن کی کریڈیبلیٹی کا ہے اچھا یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا پیس کے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے عمر نیازی صاحب سے سنا کہ آج قانونی ٹیم جو موجود تھی القادر نیپ ٹرائل کے اندر قانونی ٹیم کو اندر جانے آج ایک دفعہ پھر نہیں دیا گیا عثمان ریاض گل صاحب موجود ہیں زہیر عباس صاحب قانونی ٹیم کا حصہ لیڈ کر رہے ہیں القادر کے کیس کو مگر نیپ کی ٹیم آج صبح نو بجے انٹر ہوتی ہے تفتیش آتی ہے تفتیشی آتے ہیں پروسیکیوٹرز آتے ہیں سب کو انٹری ملتی ہے مگر یہ کیسا اوپن ٹرائل ہے یہ کیسی اوپن پروسیڈنگز ہیں جس میں عمران خان صاحب کے پروفیشنل لوئرز کو ریپیٹیڈلی کورٹ میں انٹری نہیں دی جاری میں اس بات سے یہ تیسری چوتھی دفعہ ہم یہ آپ کے آگے رکھ رہے ہیں کہ جس وقت مقدمے میں تاریخ ڈل گئی پندرہ تاریخ خاموشی سے ہماری غیر موجودگی میں بشرا بی بی کو پیش کیے بغیر وہ بھی اس مقدمے میں برابر کی سرکار کے مطابق شریک ہیں ملزمہ ہیں تو ان کو کیسے آپ نے پیش نہیں کیا ان کو کیوں آپ نے یہاں سے میلوں دور آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے اور یہاں پر اڈیالا جیل میں تمام سہولیات کے ہوتے ہوئے تمام ریکوائرمنٹس کے ہوتے ہوئے یہاں پر بشرا بی بی کو نہیں رکھا جا رہا سو آج دوبارہ نیب کے جج صاحب جو ہیں وہ نہیں آئے اور عملے نے آج خاموشی سے پندرہ تاریخ کی ڈیٹ کو ڈال دیا اور دوبارہ کیس کو ایڈجرن کر دیا یہ لیگل ٹیم ان کی کھڑی رہی تین گھنٹے اور تین گھنٹے کی بدستور ڈیلیبریشنز کے بعد ریپیٹڈ ریکویسٹ کے بعد اور ایک فارمل اپلیکیشن کے بعد کہ قانونی ٹیم کا عمران خان صاحب سے ملنا بہت ضروری ہے تو پتہ نہیں کیوں کن وجوہات پر آج قانونی ٹیم کو عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا مگر مجھے عمران خان صاحب سے مل کے سب سے پہلے تو یہ خوشی ہوئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ تازہ تازہ جم کر کے اور ایکسرسائز کر کے اور نہا کے آ رہے تھے بڑے فریش تھے بڑے اچھے موڈ میں تھے اور سب سے جو امپریسیو بات تھی he was very well informed he exactly knows what is going on he exactly knows how the elections took place انہوں نے elections کے حوالے سے بڑی تفصیلی ہدایات عمران عزی صاحب کو دیں جو انہوں نے آپ سے شیئر کی کچھ ان کے messages دے وہ دیئے criminal cases کے حوالے سے انہوں نے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خان صاحب آہ سولہ مہینے سے criminal cases کا one after the other کبھی لہور کبھی کوئٹا کبھی کراچی کبھی اسلام آباد کبھی بندی کوئی ایسا مقدمہ نہیں کوئی ایسا جرم نہیں جس میں عمران خان صاحب جس کو انہوں نے face نہ کیا ہو کوئی ایسا مقدمہ نہیں جو جھوٹا نہ ثابت ہوا ہو کوئی ایسا مقدمہ نہیں جس میں زمانت نہ confirm ہوئی ہو سو آج دن تک میں ان کو اس بات کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج خان صاحب کو پانچ چھ ماہ ہو گئے ہیں جیل میں انہوں نے کسی ایک دن مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں اک گیا ہوں یا تھک گیا ہوں یا مجھے کس دن بار نکالو گے سو ہیٹس آف ٹو ہیم کہ وہ اپنے اسی مضبوطی سے وہ کھڑے ہیں انہوں نے کسی دن لیگل ٹیم کو پریشرائز نہیں کیا کہ میرے بار نکلنے میں کتنے دن ہے البتہ ہم اب یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ ان مقدموں کا ایک ہنڈ ہونا چاہیے ان کا ایک لوجیکل کنکلوجن ہونا چاہیے اور اب دن آ گئے ہیں کہ امران خان صاحب کو ان تمام مقدموں اور ان کی بھور سے باہر نکل کے واپس اپنی عوام میں ان کو آنا چاہیے الیکشنز آپ کے سامنے ہیں وہ آپ نے دیکھ لی ہیں لیگل کیسز میرے سامنے ہیں وہ سارے کے سارے کھوکلے ہیں سارے بے بنیاد ہیں سارے ریت کا پہاڑ ہیں ایک ہوا کے جھونکے سے سارے گرنے والے کیسز ہیں وہ غلط جملہ نہیں بولا کہ دس سیکنڈ اور چودہ سیکنڈ میک ریمنل کیسز ختم ہوں گے آپ ان کیسز کو شروع تو کرنے دیں انہوں نے جاتے جاتے مجھے یہ ضرور کہا کہ میری اپیلز توشہ خانہ میں سائفر میں اور عدد کے کیس میں جلد از جلد وہ اپیلیں لگائیں اب تو آپ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ میرے بحاف پر کہہ سکتے ہیں کہ الیکشنز بھی ہو گئے ہیں اب تو میری اپیلیں لگائی جائیں اور اپیلیں جو ہیں وہ سنی جائیں جتنے بھی آج دن تک قانونی مقدمات عمران خان صاحب نے فیس کی ہیں میں یہ آج بات ضرور کہنا چاہوں گا تین ایسے مقدمات تھے جس میں میں نے ویسے تو ہر کریمنل کیس میں ہی جو مقدمہ فیس کر رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے مگر تین ایسے مقدمے میں نے دیکھے جس میں ان کو دلی دکھ ہوا پہلا مقدمہ تھا زلے شاہ کا زلے شاہ کا جو مرڈر ہوا اور اس کا ذمہ دار عمران خان صاحب کو ٹھرائیا میں نے ان کو زیادہ ہرٹ پایا دوسرا کریمنل کیس جس پہ میں نے ان کو بہت ریاکٹ کرتے دیکھا وہ کرپشن چارجز تھے انہوں نے کہا یہ کام میں نے زندگی میں کبھی نہیں کیا کرپشن کا القادر کے حوالے سے اور توشہ خانہ کے حوالے سے کہ آئی ایم نوٹ اکرپٹ پرسن سو آئی سو ہم ریاکٹنگ دہ تھرڈ کیس جس پہ ان کو بہت دکھ ہے نہ صرف ان کو دکھ ہے ہم سب کوئی دکھ ہے ہمیں بھی دکھ ہے کہ یہ عدت اور نکاح والا جو کیس تھا اسے ہم کہتے ہیں بلو دو بیلٹ بلو دو بیلٹ جا کے یہ کیسز چلانا یہ پرائیوٹ معاملات تھے یہ ڈومیسٹک ایشوز ہیں یہ اس لیول پہ ہائلائٹ نہیں ہونے چاہیے تھے اور اس لیول کی کروس اگزیمنیشن اور اس لیول کا ایویڈنس کورٹ میں جھوٹا پریزنٹ کرنا ایونچولی ان سارے کیسز کا کیا انجام ہونا ہے آپ کو معلوم ہے ایٹس اولی ای میٹر اف وین بٹ عدت کا کیس تیسرا کیس تھا جس پہ خان صاحب بہت افسردہ تھے کہ یہ نوبت یہاں تک آ گئی ہے انہوں نے انڈ میں یہ ضرور کہا کہ بشرا بی بی کو کیوں ادھر بند کمرے میں تاریکی میں ان کی کھڑکیاں بند کر کے ان کو وہاں پر ٹف ٹائم وہاں پر دیا جا رہا ہے وہاں پر ارد گرد کوئی اور خواتین نہیں ہیں ان کو اکیلے وہاں رکھا جا رہا ہے ان کی اپیل ہے کہ ان کی بیگم کو نہ ان کی ان کی خواہش ہے امران خان صاحب کی نہ ان کی بیگم کی خواہش ہے نہ ان کے کسی وکیل نے کسی جگہ ان کے بحاف پر کوئی درخواست دی سو وہ چاہتے ہیں کہ جیسے تمام قیدی اپنی قید کاٹتے ہیں جب تک ان کی سزائیں معتل نہ ہو جائیں یا زمانتیں نہ ہو جائیں بشرا بی بی سے بھی کوئی امتیازی سلوک نہ رکھیں آپ ان کو بھی اڈیالہ جیل میں منتقل کریں اور جیسے ہر قیدی سزا کاٹ رہا ہے جیسے امران خان صاحب کاٹ رہے ہیں وہ بھی واپس یہاں پر ان کو منتقل کیا جائے سو بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اگلے دو تین دن میں امران خان صاحب کی جتنی بھی اپیلز ہیں وہ اپنے فائنل مراحل میں ہیں فائنل مشاورت کے بعد امران خان صاحب کی زمانت کی اپلیکیشنز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گی اور ان کی اپیلز بھی فائل ہوں گی اور جیسے یہ کیسز کنکلوڈ ہوئے ہیں رات کی تاریکی میں بیک ٹو بیک تین دنوں میں ہم امید کرتے ہیں کہ جیسے تین دنوں میں سزائیں سنائی گئی ہیں ویسے ہی تین دن فکس ہو اور یہ اپیلے سنی جائیں تینکیو بری مچ شیخ صاحب آگئی